ہلو فرنڈ سواغت دیکھ گیا پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں ہے اور فرنڈ آج کی سوڈیو میں ہم بات کریں گے ساون کمار تک کے بارے میں ساون کمار تک بولی ووڈ فلم انڈیسٹری میں ایز ای ڈائریکٹر اور پروڈیسر اپنی پہچان رکھتے ہیں اور ایز ای ڈائریکٹر ساون کمار تک کی ڈیبیو مووی تھی گھومتی کے کنارے اور اس کے علاوہ ان کی کریئر بیس موویز میں شامل ہیں حوص، سوتن، سودن کی بیٹی، سنم بے وفا، بے وفا سے وفا اور اس کے علاوہ ایز ای ڈائریکٹر ان کی کریئر کی آخری مووی تھی دو آدار چھے کی ساون دا لف سیزن اور ویور آج کی سوڈیو میں ہم ایز ای ڈائریکٹر ساون کمار تک کے ریلیز ہونے والے تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل آرننگ ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ چینل پر پہلی بار ویزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلے فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کی یہ ویڈیو تو ہی ویور ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک کی ڈیبی مووی تھی گومتی کے کنارے فلم کی لیڈ کاس میں مینہ کماری ممتاز آگا جلال آگا سمیر خان اور ہیلن شامل تھے اور یہ فلم پانچ مہیں انیس سو بھاتر کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بیجر تھا اٹھارہ لاکھ اور اس نے انڈیا میں نولاک کے کلیکشن کیے اور فلم کے ورد ور کلیکشن تھے سولا لاکھ اور باکس آفیس پر گومتی کے کنارے ایزا ڈائریکٹر جو کہ ساون کمار تک کی ڈیبی مووی تھی باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی تھی حوص فلم کی لیڈ کاس میں انیل دھون نیٹو سنگھ وینود مہرہ بیندو شامل تھے اور یہ فلم دو آگست انیس سو چو اتر کو ریلیز ہوئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی اور یہ ایک ہیڈ فلم قرار دی گئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی تھی اب کیا ہوگا اس فلم کی لیڈ کاس میں شطرک انسینہ نیٹو سنگھ اسرانی شامل تھے اور یہ فلم انیس سو ستتر کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تک پچاسی لاک اور اس نے انڈیے میں پینتالیس لاک کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ گلیکشن تھے پیچھتر لاکھ اور باکس آفیس پر اب کیا ہوگا ایک فلاو فلم قرار دی گئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی ساجن بینا سوہاگن فلم کی لیڈ کاس میں راجندر کمار نوتن وینود مہرہ لیلہ مشرا شامل تھے اور یہ فلم 1978 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تک انتالیس لاکھ اور اس نے انڈیے میں ایک کروڑ دس لاکھ کلیکشن کیا اور باکس آفیس پر ساجن بینا سوہاگن 71 فلم قرار دی گئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی او بے وفا فلم کی لیڈ کاس میں راجندر کمار انیل دھاون یوگیتہ بالی اور نازنین شامل تھے اور یہ فلم 19 ستمبر 1980 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا پچاس لاکھ اور اس نے انڈیے میں پینسٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر او بے وفا یہ ایک فلاو فلم سابط ہوئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی ساجن کی سہیلی فلم کی لیڈ کاس میں نوتن راجندر کمار ریکھا وینود میرا انیل دھاون شامل تھے اور یہ فلم 30 جنوری 1981 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا بجٹ تھا پچاس لاکھ اور اس نے انڈیے میں ایک کروڑ پندرہ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ کلیکشن تے ایک کروڑ پچانوے لاکھ اور باکس آفیس پر ساجن کی سہیلی یہ ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی سوٹن فلم کی لیڈ کاس میں راجیش خنہ پدمنی کولہ پوری ٹینہ مونیم پران اور پریم چوپڑا شامل تھے اور یہ فلم 3 جوز 1983 کو رلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں تین کروڑ اچسی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن تے ساٹھ کروڑ تیس لاکھ اور باکس آفیس پر سوٹن ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی لیلا فلم کی لیڈ کاس پر انیل کپور پونم ڈیلون سنیل دت پران انیتہ راج ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی پریٹی فلم کی لیڈ کاس میں راجیو کپور وینود مہرہ جگنو پریم چوپلا اور چمن بگا شامل تھے اور یہ فلم دس ماچ 1986 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویجر تھا پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں پچیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن تے پینتالیس لاکھ اور باکس آفیس پر ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی پیار کی جیت فلم کی لیڈ کاس میں شیشی کپور وینود مہرہ ریکہ عشو کمار مونمون سینشہ ملتے اور یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویجر تھا پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں تیس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن تھے پچپن لاکھ اور باکس آفیس پر پیار کی جیت یہ بھی ایک فلاو فلم ثابت ہوئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی سوٹن کی بیٹی فلم کی لیڈ کاس میں جیتنر جیاب رادار ریکہ شامل تھے اور یہ فلم ستائی چون 1989 کو رلیز ہوئی فلم کا ویجر تھا 92 لاکھ اور اس نے انڈیا میں ایک کروڑ نوے لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن تھے دو کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر سوٹن کی بیٹی ایک سیبر ہیٹ فلم ثابت ہوئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی سنم بے وفا فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان چاندنی کنچن پران اور ڈینی شامل تھے اور یہ فلم 11 جنوری 1991 کو ریلیز ہوئی فلم کا ویجر تھا دو کروڑ اس نے انڈیا میں 5 کروڑ 75 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے 10 کروڑ 20 لاکھ اور باکس آفیس پر سنم بے وفا ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی بے وفا سے وفا فلم کی لیڈ کاس میں ویق مشران جوہی چاولہ نغمہ شامل تھے اور یہ فلم 1992 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا ویجر تھا 60 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 65 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے ایک کروڑ 15 لاکھ اور باکس آفیس پر بے وفا سے وفا یہ ایک فلاو فلم ثابت ہوئی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی خلنائی کا فلم کی لیڈ کاس میں جیتندر جیہ پرادہ انو اگروال شامل تھے اور یہ سن 6 آگست 1993 کو رلیز ہوئی تھی فلم کا ویجر تھا ایک کروڑ دس لاکھ اور اس نے انڈیا میں دو کروڑ نو لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے تین کروڑ نینانوے لاکھ اور باکس آفیس پر کھلنائی کا ایک سیمی ہیڈ فلم ثابت ہوئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی چاند کا ٹکڑا فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان اور سری دیوی شامل تھے اور یہ فلم انمیس اگس انیس سو چورانوے کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ پچھتر لاکھ اور اس نے انڈیا میں دو کروڑ چھ لاکھ کے کلیکشن کیے اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے تین کروڑ چودہ لاکھ اور باکس آفیس پر چاند کا ٹکڑا یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی اور ویور اسی طرح ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی سنم ہر جائی فلم کی لیڈ کاس میں ہیمانشو سیم رن اور سادھیکہ شامل تھے اور یہ فلم پچھتر اگس انیس سو بچانوے کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ پچھتر لاکھ اور اس نے انڈیا میں تیرانوے لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے ایک کروڑ انسٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر سنم ہر جائی یہ ایک فلاپ فلم قرار دی گئی تھی ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی سلما پہ دل آ گیا فلم کی لیڈ کاس میں ایوب خان ساتھی کا ملن گناہ جی شامل تھے اور یہ سات مارچ انیس سو ستانوے کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں ستاسی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن تھے ایک کروڑ پچپن لاکھ رنڈیر کپور اور سنوبر کبیر شامل تھے اور یہ فلم سو لاکھ توبر 1999 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ پچاس لاکھ اور اس نے انڈیا میں صرف 35 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے صرف 52 لاکھ اور باکس آویس پر مدر ایک ڈیزاسٹر مووی سابط ہوئی تھی اور ویور ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی تھی دل پر دیسی ہو گیا فلم کی لیڈ کاس میں کپل جھویری سرلونی ایشونی امریش پوری آسو توش رانہ اور موکیش رشی شامل تھے اور یہ فلم بارہ دسمبر دو ہدا تیم کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ پچاسی تر لاکھ اور اس نے انڈیا میں ایک کروڑ پچانوی لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں دو کروڑ انتر لاکھ کے اور باکس آفیس بار دل پر دیسی ہو گیا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی تھی اور ویور ساون کمار تک کی ڈائریکشن میں بننے والی ان کی کریر کے آخری مووی تھی ساون دا لف سیزن فلم کی لیڈ کاس میں سالونی ایشونی کپل جھویری اور اس فلم میں سلمان خان نے ایک لمبا سا سپورٹنگ کریکٹر بھی نبھایا تھا اور یہ فلم سات اپریل دو آدار چھے کو ریلیزوی تھی فلم کا وجہ تھا پانچ کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں تین کروڑ سنتالیس لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں پانچ کروڑ تیرہ سی لاکھ اور باکس آفیس پر ساون دا لف سیزن یہ ایک فلاو فلم کرا دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک کی اب تک ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور بیور ساون کمار تک کے ایزا ڈائریکٹر کمپلیٹ کریر کا اگر سکسیس ریشو نکالے تو ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک بیس موویز کو ڈائریکٹ کر چکے جن میں ان کی دو موویز سپر ہیٹ تین موویز ہیٹ اور دو موویز سیمیل ہیٹ قرار دی گئی اور اسی طرح ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک کی سات موویز فلاب اور چھے ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے ساون کمار تک کے کمپلیٹ کریر کا سکسیس ریشو بنتا ہے تھارٹی فائف پرسنٹ اور پھر نے تھا ہمارا آج کے ویڈیو جس میں ہم نے ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک کی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ یورز کو پروائیڈ کی ویور ایزا ڈائریکٹر ساون کمار تک کی ریلیز ہونے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سوی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ بولی وڈ فلم انڈیسی سے جوڑے کن کن سوپر سٹار ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کے نام مینشن کریں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پوریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورس کا بہت بہت شکریہ